لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یوں تو شیطان کی دوستی سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا ہے اور اس بات کو ساری امت پر واضح فرمایا ہے قرآن کریم فرقان مجید میں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس سے بچ کر رہو وہ عدو مبین ہے کھلا دشمن ہے سریح دشمن ہے اچھا وہ لوگ جو شیطان کے جال میں پھنس چاہتے ہیں وہ ان کو ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو ظاہر میں تو بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کا باطن بہت خراب ہوتا ہے شیطان کی دوستی ظاہر میں تو بہت لذت دیتی ہے وقتی لذت بہت ملتی ہے پر آخرت خراب ہو جاتی ہے اس زمن میں شیطان کے دوستوں سے متعلق یا شیطان کے ایک دوست کی کچھ عجائبات جو علماء نے اپنی کتابوں میں جمع کی ہیں ان کو ہم سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کریں گے پہلا قصہ آج پیش کریں گے ابو عبد الرحمن محمد بن المنظر حرابی المعروف بشکر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے العجائب اس میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عدریس نے بیان کیا کہ میں نے صاحب حدیث محمد بن سعمہ سے سنا وہ فرماتے ہیں میں نے بغداد میں ایک شخص کو فرماتے سنا جو واقعہ عبداللہ بن حلال یہ ایک کوفے کا بہت بڑا جادوگر تھا اس کا واقعہ ہے اب جادو تو ویسی غلط چیزیں حرام ہیں تو سوچیں پھر ایسے لوگوں کے ہی دوست شیاطین ہوا کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ عبداللہ بن حلال جو ایک کوفی جادوگر ہے اس کا واقعہ ہے کہ ایک دن کوفے کی کسی گلی سے وہ گزرا تو وہاں کسی آدمی کا شہد بہ گیا تھا اور بچے جمع ہو کر شہد چاٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ ابلیس کو رسوا کرے اللہ ابلیس کو رسوا کرے تو عبداللہ بن حلال نے بچوں سے کہا اے بچوں تم ابلیس کو رسوا مت کرو بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالی ہماری طرف سے ابلیس کو جزائے خیر دے کیونکہ دیکھو نا اس نے کتنا بھلائی کا کام کیا شہد گرا دیا اور اب تمہارے نصیب میں اس کا چاٹنا ہو گیا اب الٹی بات کی نا الٹی بات کی اس نے تو بہرحال جو اس کو گالیاں دے رہے تھے وہ اس کو جزا کی دعائیں دینے لگے مازمہ تو ابلیس جو ہے وہ عبداللہ بن حلال کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھئی تمہارا مجھ پر احسان ہے وہ جو مجھ پر گالیاں دے رہے تھے تم نے ان کو منا کیا اور یہ احسان کا میں تمہیں بدلہ دینا چاہتا تو پھر اس نے اپنی ایک انگوٹھی دے کر اس سے کہا کہ بھئی تمہیں جب کسی چیز کی کوئی ضرورت ہونا کوئی تمہیں حاجت پیش آئے تو تم بس میرا لشکر تمام کا تمام جو ہے نا وہ تمہارے سامنے حاضر ہوگا اور تمہاری جو حاجت ہوگی اس کو پورا کرنے میں لگ جائے گا اور تمہیں جو باتیں پسند ہیں وہ سنیں گے اور تمہاری اطاعت کریں گے چنانچہ عبداللہ بن حلال کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ اسی وقت پوری ہو جاتی تو یہ واقعہ جو ہے یہ پہلا واقعہ اس زمن میں کہ جس میں عبداللہ بن حلال کے بارے میں یہ جو مشہور تھا کوفے میں اور عراق میں اور مختلف جگہوں میں کہ اس کی چیزیں پوری ہو جاتی ہیں اچانک ہو جاتی ہیں وہ کسی کی پکڑ میں نہیں آتا اس کو فوجی پکڑ کے لے جاتے ہیں تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو اس طرح کے اور واقعات انشاءاللہ تعالیٰ پھر آنے والے دروس میں ہم جمع کریں گے لیکن جو شیاطین کی دوستی ہوتی ہے وہ بظاہر بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن اصل میں یہ فتنہ ہے یہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری صحبتوں کو اچھا رکھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُكُمْ موسیقی